السلام علیکم شیطان موت کے وقت بھی دھوکہ دینے پہنچ جاتا ہے اور اس وقت اس طرح انسان کو بہکاتا ہے پھر اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر کرم فرما کر انہیں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اس لیے ایک سوال آئے کہ سر ہم نے بعض کافروں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ موت کے وقت مسکراتے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہو گیا حالانکہ کافر کو تو خوف زدہ ہونا چاہیے کہ موت کے فرشتے اتنے بھیانک انداز میں اس کے پاس آتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ آپ مجھے وہ چہرہ دکھائیے جو آپ کافروں کو دکھاتے ہیں تو وہ چہرہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہوش ہو گئے تو پھر یہ مسکرانے کے پیچھے کیا راز ہے اور یہ کیا معاملہ ہے اور شیطان دھوکہ دیتا ہے یہ کیا بات ہوئی یاد رکھو سورة العراف آیہ نمبر سولہ اور آیہ نمبر سترہ پڑھو پہلے پھر اب جو بات کرنے والا ہوں وہ سمجھ میں آئی شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا اور اس نے کہا کہ اے رب بلکہ آیہ نمبر چودہ سے شروع کرو اس نے کیا کہا جب اسے آسمانوں سے نکال دیا گیا تو کہا اچھا تو مجھے اس دن تک تو محلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے تو اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا تجھے محلت ہے پر وہ محلت کب تک ہے اس کی میاد اللہ جانتا ہے اس کی میاد کیونکہ سورت الحجر میں اللہ فرماتا ہے الہ یوم الوقت المعلوم جو اس معین وقت کے دن تک تجھے محلت دی گئی ہے جس کا علم اللہ کو ہے تو شیطان مردود نے دوسرے نفقہ یعنی سور پھونکنے تک مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے وقت تک کی محلت چاہی تھی اور اس سے اس کا مطلب کیا تھا کہ موت کی سختی سے بچ جاؤں گا سمجھ آئی بات آپ کو بڑا چلاکیاں مار رہا تھا مگر یہ درخواست اس کی قبول نہ ہوئی اس سے کہا کہ نہیں پہلے نفقے تک کی محلت ہے جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو جہاں سب ختم ہوں گے تو بھی ختم ہو جائے گا اب کہنے لگا تو کہنے لگا کہ جس طرح تو نے مجھے ہدایت سے دور رکھا میں انہیں بھی ہدایت سے دور رکھوں گا ان لوگوں کو آدم کی اولاد کو راہ راست پہ چلنے نہیں دوں گا ان کے راستوں میں بیٹھ جاؤں گا کہ انہیں ہدایت سے مور دوں تو شیطان نے یا گمراہ کی نظبت جو اللہ کی طرف کی معاذ اللہ تو اس میں یا تو شیطان نے خود کو مجبور محض مان کر جبریہ فرقے کی طرح یہ بات کی جو یہ کہتے تھے کہ انسان مجبور ہے وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے اختیار کوئی نہیں یا پھر اللہ کی بے عدبی کے طور پر اس نے یہ بات کی کہ قدرت و تخلیق سے ہوتی ہے ہر شئے اللہ کی قدرت و تخلیق سے ہر شئے ہوتی ہے لیکن چونکہ بندے کے قصب و فعل کا بھی داخل ہوتا ہے اس لئے حکم ہے کہ برائی کو اللہ کی طرف منصوب کرنے کے بجائے برائی کو اپنی طرف منصوب کرو لیکن شیطان کیونکہ گستاخ ہے اس لئے اس نے اللہ کے حور یہ گستاخی کی بجائے اس کے کہ اس بات کو مانتا کہ میں خود گمراہ ہو گیا میرے رب مجھ پر احم فرما مجھے بخش دے اب زد میں آ گیا تو کیا کہنے لگا لَا قُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ یعنی باپ کا بدلہ اولاد سے لوں گا بنی آدم کے دل میں وسوسیں ڈالوں گا انہیں باطل کی طرف مائل کروں گا گناہوں کی رخبت دلاؤں گا تیری اطاعت اور تیری عبادت سے روکوں گا گمراہی میں ڈالوں گا بعض کو کافر و مشرق و منافق بنا دوں گا حتیٰ کہ دوزخ میں اکیلا نہ جاؤں گا بلکہ ان کی جماعت کو ساتھ لے کے جاؤں گا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّمْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آوں گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِ تو دو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا تو ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ تو پھر ضرور ان کے پاس آوں گا یعنی شیطان نے اپنے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں پھر ضرور بنی آدم کے آگے پیچھے دائیں بائیں یعنی چاروں طرف سے آوں گا انہیں گھیروں گا کے راہے راست پر نہ چل سکے اور تُو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سامنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کے دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کے آخرت کے متعلق وسوسے ڈالوں گا اور دائیں سے مراد یہ ان کے دین میں شبہات ڈالوں گا اور بائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف راخب کروں گا اور کیونکہ شیطان بنی آدم کو گمراہ کرنے شہوتوں اور قبیہ فعال میں مبتلا کرنے میں اپنی انتہائی کوشش میں لگا رہتا ہے اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی اور کب وہ بری صفات میں چلا جاتا ہے اور فریب میں پڑ جاتا ہے اسی طرح حضرت سبرہ بن ابو فاقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان بن آدم کے تمام راستوں میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اسلام کے راستے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کیا تم اسلام قبول کرو گے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے لیکن وہ شخص شیطان کی بات نہیں مانتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کو ہجرت کرنے کے راستے سے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کیا تم ہجرت کرو گے اور اپنے وطن کی زمین اور آسمان چھوڑ دو گے حالانکہ مہاجر کی مثال تو کھونٹے سے بندے ہوئے اس گھوڑے کی اور اس کھونٹے کی حدود سے نکل نہیں سکتا ہو مراد یہ ہے کہ شیطان مہاجر کو بے قسو بے بس کی شکل میں پیش کر کے پھر انسان کو بہکاتا ہے لیکن اگر وہ شخص اس کی بات نہیں مانتا اور ہجرت کر لیتا ہے تو شیطان اس کے جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور شخص کہتا ہے کیا تم جہاد کرو گے اور یہ اپنی جان اور مال کو آزمائش میں ڈالنا ہے اگر تم جہاد کے دوران مارے گئے تو پھر تمہاری بیوی کا کیا وہ تو پھر کسی اور سے نکاح کر لے گی تمہارا مال کا کیا وہ تو پھر بند جائے گا لیکن وہ شخص پھر بھی شیطان کے نہیں مانتا جہاد کرنے چلا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سو جس شخص نے ایسا کیا تو اللہ کے ذمہ کرم پر یہ حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے اور جو مسلمان قتل کیا گیا تو اللہ کے ذمہ کرم پر اس کی جنت میں داخل کرنا ہے اور جو مسلمان غرق ہو گیا تو اسے جنت میں داخل کرنا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور جس مسلمان کو اس کی سواری نے ہلاک کر دیا تو اس کو جنت میں داخل کرنا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے سرن النسائی کتاب الجہاد حدیث تین تھا تری تاؤزن ون تیٹی ون تو اسی لیے جو ہے شیطان جو ہے وہ ہر وقت انسان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ موت کے وقت بھی آکے بہکاتا ہے اس لیے حضرت شقیق بلقی رحمت اللہ علیہ کا ایک طریقہ تھا کہ فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح کے وقت شیطان میرے پاس آگے پیچھے دائیں بائیں سے آتا ہے میرے سامنے آ کر کہتا ہے تم خوف نہ کرو بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے یہ سن کر میں یہ آیا پڑھتا ہوں اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر آ مراد یہ کہ اللہ بخشنے والا ہے لیکن اس آیت کے مطابق ان لوگوں کو بخش جائے جو توبہ کریں ایمان لانے والے ہوں اور عمل سالحہ کرنے والے ہوں تو انسان یوں بے پرواہ نہیں ہو سکتا تو شیطان ان کے پاس آکے انہیں بے پرواہی کی ترغیب دیتا کہ اللہ باف کرنے والا ہے چھوڑو کرو جو کرتے رہے تم تو بڑے نیک آدمی ہو تو بہرحال اس طرح بڑی تفصیل موجود ہے ان کی تفصیل خازن میں جو کچھ آیتیں وہ پڑھتے تھے آجاتے ہیں اس بات کی طرف جو بات آج آپ سے ہم نے کرنی ہے کہ میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ انفرمیشن دے کے پھر اس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں جو بات آپ سے کرنی ہے کہ شیطان جو بہکاتا ہے حضرت ابی سعید الخضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس نے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں آپ کے بندوں میں تیرے بندوں کو مسلسل گمراہ کرتا رہوں گا جب تک روح ان کے جسموں میں ہوگی اللہ نے ارشاد فرمایا میری عزت اور میرے جلال کی قسم میں بھی برابر ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ بخشش مجھ سے طلب کرتے رہیں گے یہ مسلم امام احمد کی روایت ہے حدیث نمبر 10,947 تو اب جب تک روح ہے جسم میں وہ بہکاتا رہتا ہے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حدیث 2033 حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اسی طرح کوششیں کرتا رہتا ہے ہر ایک کے پاس آکے تو یہی وجہ ہے کہ حضور نے امت کی تعلیم کے لئے خاص طور پر موت کے وقت شیطان کے فتنے سے بچاؤ کی دعا ہمیں ہدایت کی سننے بھی دعود میں روایت تھے حضرت ابو اليسر رضی اللہ تعالی عنہوں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الہدمی وعوذ بکا من التردی وعوذ بکا من الغرقی والحرقی والحرمی وعوذ بکا ان یتخبطنی الشیطان وعند الموت وعوذ بکا ان تمو ان اموتا یعنی کہ اے اللہ میں تیری پنہ چاہتا ہوں کسی مکان وغیرہ کے نیچے گر کے مرنے سے اور اسی طرح پنہ چاہتا ہوں اونچائی سے گر کے مرنے سے اور پنہ چاہتا ہوں غرق ہو کر یا جل کر اور یا بڑھاپے سے مرنے سے اور تیری پنہ چاہتا ہوں یہ بات سے کہ موت کے وقت شیطان میرے حواس باختہ کر دے اور اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں مروں اور تیرے راستے میں ایسے کہ میں پیٹ پھیر کر بھاگ رہا ہوں اور اس بات سے بھی کہ میں سانپ کے دسنے سے مروں تو اسی طرح جو ہے انسان جو ہے اس پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے اور ہر وقت جو ہے کیونکہ جب اس نے کہا نا کہ میں عند الموت موت جب تک نہیں آتی جب تک روح جسم میں ہے تب تک وہ حملہ کرتا رہتا ہے ایت خبتنی الشیطان تو امام قرطبی نے کتاب التسکرہ بحوال الموچہ و امور الاخرہ میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت ہوتا ہے نا تو اس کے آس پاس دائیں جانب جو ہے شیطان باپ کی شکل میں آتا ہے اور اسے کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بیٹا میں تو فلان دین پہ مرا ہوں تم بھی اسے مرنے سے پہلے اختیار کر لے اب اگر وہ اسے اختیار کر لے تو پھر وہ ہٹ جاتا ہے نہیں تو پھر دوسری جانب سے ماں کی شکل میں آتا ہے اور کسی اور دین کی تعلیم دیتا ہے اگر وہ اسے قبول کر لے تو پھر ہٹ جاتا ہے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان شیطان کو موت کے وقت دیکھ کر جو کافر ہوتے نا وہ مسکراتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ آیا ہے اور ہمیں اس دین کی طرف ترغیب کر رہا ہے کہ واقعی تم صحیح دین پہ مرے ہو لیکن اس کے بعد جب اس کی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے اور تب وہ دیکھتا ہے ملک الموت کو تو پھر اس کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بہرحال موت کے وقت شیطان کی جانب سے انسان پر حملہ ہوتا ہے امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ آتا ہے جسے امام قرطبین کتاب التذکرہ بحوال الموچہ و امور الاخرہ میں بیان فرمایا ہے کہ موت کے وقت سے قبل آپ نے ایک دفعہ لا لا پھر کہا پھر کہا لا تو اس کے بعد جب افاقہ ہوا تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو آپ نے اس وقت کہا کہ میرے پاس شیطان آیا تھا اور اس کے بعد اس کی تفصیلات ایک طرف سے آکے کہنے لگا کہ بھئی یہودی مرو یہ یہودیت بہترین دین ہے تو میں نے اس کو کات دفعہ ہو جائے یہاں سے ہرگز نہیں ہرگز نہیں اب اس کے بعد کہنے لگا مچ نصرانی فینہ خیر اللہ دیان پھر آکے ایک طرف سے کہنے لگا کہ نصرانی مر جاؤ کیونکہ نصرانی مرنا یہی سچا دین ہے میں نے دونوں دفعہ اس سے یہ کہا لا لا ہرگز نہیں ہرگز نہیں شیطان کا حملہ اس وقت تک انسان پر ہوتا رہتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح گمراہ کر دوں کہ آخری وقت تک یہ اگر آخری لمحے میں بھی اسلام سے پھر جائے تو پھر اس کا تو شیطان کا تو کام ہو گیا ساری زندگی کی محنت تو ضائع ہو گئی تو اس لیے اس کے وسوسوں سے بچنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ شیطان کے وساوے سے بچیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا کسر سے ورد کریں آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم